بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ قَالَ اِشْتَرِ لِي جَارِيَةً لِي تَخْدِمَنِ فَشْتَرَ الْعَمْيَا عَوِشَّ اللَّهَ لَا يَجُوز گفتگو جو چل رہی ہے بلغزِ دیگر یہ فصل ان مواقع اور اسباب کے بیان میں ہے جہاں حقائقِ الفاظ چھوڑ دیے جاتے ہیں تو اس فصل میں جو گفتگو ہے کس کے بارے میں ان اسباب اور مواقع میں گفتگو ہے جن اسباب اور مواقع کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں بات سمجھ رہے ہیں تو ابھی ہم اس تیسرے موقع میں ہیں اس تیسرے سبب میں ہیں جس کی وجہ سے حقائقِ الفاظ متروک ہو جاتے ہیں لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں وہ تیسرے سبب کیا ہے جس کی وجہ سے حقیقت ترک کر دی جاتی ہے دلالتِ سیاہ کے کلام ہے دلالتِ سیاہ کے کلام ہے یعنی کلام کا اندازِ بیان کلام کا طرزِ کلام دلالت کرتا ہے کیا بولنا ہوں طرزِ کلام دلالت کرتا ہے کہ حقیقت یہاں متروک ہے یہی بات دوسرے لفظ میں بولوں کلام کا اگلا یا پچھلا ٹکڑا کلام کے آگے کا یا پیچھے کا ٹکڑا دوسرے لفظ میں سیاہ کو سباق اب اگلا پچھلا نہیں بولوں گا سیاہ کو سباق تو کلام کا سیاہ کو سباق سمجھ رہے ہیں دلالت کرتا ہے کس بات پر دلالت کرتا ہے بولو با کلام کا سیاہ کو سباق دلالت کرتا ہے کہ حقیقت یہاں متروک ہے حقیقت یہاں عام مثالوں کے ذریعے سے جو تمہارے بول چال کی زبان ہے اس کے ذریعے سے بھی کل پچھلے سبق میں میں بتایا کیا بتایا کہ جیسے کہ تم اپنے ساتھی کے جواب میں کہتے ہو اس ساتھی کے جواب میں جو تمہارا ساتھی کہتا ہے کہ میں تمہاری کتاب نو اس کے جواب میں تم کیا کہتے ہیں میری کتاب چھوو تو میں بتا دوں گا تو میری کتاب چھوو یہ تو حقیقت ہے کہ میری کتاب لے اس میں حقیقت ہے مگر یہاں پر حقیقت متروک ہے کس کی وجہ سے کلام کے سیاہ کی وجہ سے با سمجھ رہے کی نہیں اور وہ کیا میں تمہیں بتلا دوں گا تو یہ بتلا دوں گا بتا رہا کہ یہاں حقیقت متروک ہے حقیقت پراد نہیں ہے یعنی چھونے کی دعوت اور لینے کی دعوت نہیں ہے بات سمجھ رہے کی نہیں حقیقت تو یہی ہے کہ چھونے کی دعوت ہے لینے کی دعوت ہے مگر یہ حقیقت متروک ہے اور اس بات کو کلام کا یہ ٹکڑا بتا رہا کہ میں تجھے بتا دوں گا یہ بات تو کل بیان کر چکے بہرحال تو تیسرا سبب اور موقع جس کی وجہ سے حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے وہ دلالت سیاہ کے کلام ہے یعنی کلام کا سیاہ کو سباک بلفظ دگر انداز کلام کلام طرز کلام اس بات کو بتاتا ہے طرز کلام کی اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ حقیقت متروک ہے یہاں حقیقت چھوڑ دی گئی ہے اس وجہ سے حقیقت چھوڑ دی جاتی ہے بس مجھ رہے ہیں اس کی کئی مثال گزر چکی ایک اور مثال دے رہے ہیں کتاب میں اب اسے دیکھو تو ولو کالا اشترے لی جاریتن لی تخدیمانی ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا کیا کہا میرے لیے ایک جاریہ ایک باندی خریدو تاکہ وہ میری خدمت کھے تھوڑے دیٹھے میں نے آپ کو سو روپے دیا کہ میرے لیے سابون خرید کر کلا تو آپ میرے وکیل ہوئے اور میں معاقل ہوا میں کیا ہوا معاقل آپ میرے وکیل ہوئے ٹھیک ہے تو سو روپے دیا آپ کو دکان میں گئے آپ آپ سابون کی جگہ اگر شرف خرید لیے تو اب آپ کی یہ خریداری میری خریداری نہیں ہوگی اس خریدی ہوئی چیز کو تسلیم کرنا میرے اوپر لازم میں رت کر سکتا ہوں وہ خریداری آپ کی ہوگی آپ کو مجھے وہ پیسے دینا پڑے گا سمجھ رہے ہیں ہاں آپ سابون ہی خریدے اور وہی سابون جو سابون میں بولا تھا یا سابون متعلقاً بولا تھا اور سابون خرید گی تب تو آپ کی خریداری میری خریداری ہوتی سمجھے بات آرہی تو وکیل اور موکن تو سمجھ گی اب اب سنو ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا کہ میرے لیے خریدو کیا خریدو جاریتاً ایک باندی کہ وہ میری خدمت کرے تو اب بتاؤ جو وکیل بنا رہا ہے تو متعلقاً جاریہ کے خریدنے کا وکیل بنا رہا ہے یا خاص قسم کی جاریہ خریدنے کی بولو ہے متعلقاً جاریہ متعلقاً باندی خریدنے کی وکیل نے خاص طرح کی یعنی اس باندی کو ایسی ہونی چاہیے جو خدمت کر سکے جو خدمت کے قابل ہو تو اگر ایسی باندی وہ خریداً تو وکیل کی خریداری موکیل کی خریداری ہوگی موکیل کو قبول کرنا لازم ہو جائے بات سمجھ رہے ہیں مگر اس نے اس کی جگہ خرید لیا کہنے والے نے کیا کہا تھا میرے لیے ایک ایسی باندی خریدو جو میری خدمت کرے اب وکیل نے خرید لیا اندھی باندھی یا لونجی باندھی بات سمجھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں وکیل کی خریداری موکیل کی خریداری نہیں ہوگی موکیل پر اس بیعہ کو قبول کرنا ضروری نہیں ہوگا اور خود وکیل کا ایسا کرنا جائز بات سمجھ میں آ رہی ہے بولو بات سمجھ میں بات آ رہی ہے کیوں کیوں کہ کیوں کہ اس نے جو کچھ کہا اشتریلی جاریہ تو صرف اشتریلی جاریہ نہیں اس کے بعد ایک ٹکڑا ہے لے تخ دیمانی لے تاکہ وہ میری خدمت کرے سمجھ رہے ہو تو لے تخ دیمانی یہ کلام کا سیاک بتا رہا ہے کہ یہاں مطلقا جاریہ مراد نہیں ہے معاقل کی مراد مطلقا جاریہ نہیں ہے حالانکہ جاریہ تو حقیقت ہے کسی بھی جاریہ میں اندھی ہو بحری ہو چائے جائیسی بھی ہو مجھے مگر کلام کا سیاک دلالت کر رہا ہے کہ کہ یہاں پر حقیقت متروک ہے یہاں پر حقیقت کیا ہے متروک ہے سمجھ رہے ہیں لہذا اس صورت میں جبکہ اندھی یا لونجی باندھی کو خریدا خریدا بات سمجھ میں آرہی کس کو خریدا اندھی یا لونجی باندھی کو خریدا تو معاقل پر قبول کرنا لازم نہیں ہوگا یہ خریداری معاقل کی طرف سے نہیں ہوگی کیوں کیوں نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ مطلقا باندھی خریدنے کا حکم نہیں دیا تھا وہ ایسی باندھی خریدنے کا حکم دیا تھا جو خدمت کے قابل ہو سمجھ رہے کی نہیں اور یہاں تو اس نے ایسی باندھی کو خریدا ہے کہ وہ خدمت کرنے کے کیا قابل ہے وہ اس قابل ہے کہ خود اس کے لیے خدمت کرنے والا ہونا چاہے کیونکہ اندھی ہے یا لونجی ہے اتیسی بات سمجھ رہے ہیں تو یہاں حقیقت مطلق ہوئی کی نہیں کس کی وجہ سے سیاہ کے کلام کی وجہ سے اتنا دیکھو پہلے ولو کال اگر ایک آدمی نے دوسرے سے کہا اشترے لی جاریہ میرے لیے ایک ایسی باندھی خریدو تاکہ وہ میری خدمت کرے تاکہ وہ میری فشتر الامیہ تو وقیل نے اندھی یا لونجی باندھی کو خریدا لا یجوز تو یہ خریداری درست نہیں ہے یہ خریداری درست مواقق کی طرف سے مواقق کی اوپر اسے تسلیم کرنا ضروری نہیں بات سمجھ مہاگی ایک اور مثال وَلَوْ قَالَ اشترے لی جاریہ لیا لَا يَكُونُ اَنِ الْمُواقِّلِ تو یہ خریداری مواقق کی طرف سے نہیں ہوگی اس باندھی کو تسلیم کرنا اور اس کو قبول کرنا مواقق پر لازم نہیں ہوگا کیونکہ مواقق نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف باندھی خرید لو یہ تو کہا تھا باندھی خرید دو مگر اس کے بعد آگے کیا کہا تھا حَتَّى اَتَأَحَا کہ وہ قابلِ وَتِح ہونی چاہیے یہ کہا تھا بات سمجھ رہے ہیں اور رضائی بہن اسے وَتِح جائز نہیں ہے تو سیاہ کے کلام دال ہے کہ حقیقت یہاں پر متروک ہے تو انداز کلام کی وجہ سے سیاہ کے کلام کی وجہ سے طرز کلام حقیقت کے ترق پر دال ہے یہ بات سمجھ ماری ولو کال اشترے لی جاریہ اگر ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کہ میرے لیے ایک باندھی خریدو یہاں تک کہ میں اس سے وطی کروں اور اس نے اس نے یعنی وکیل نے وکیل نے خرید لی اس کی رضائی بہن کو تو یہ خریداری معاقل کی طرف سے نہیں ہوگی یہ خریداری معاقل کی طرف سے نہیں ہوگی بات سمجھ رہے کی نہیں اب آگے اور یہ لمبا جائے گا اس کو کل دیکھیں گے